بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسینشل نولیج تقویم یوٹیوب چینل بات کریں گے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان ٹیم کا جو میڈل آرڈر آپ نے سیلیکٹ کیا ہے یعنی چار پلئیر آج ہماری لسٹ میں شامل ہیں جس کے اندر میڈل آرڈر خاص طور پر ہم نے شاٹ لسٹ کیے ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں گے شان مسعود میڈل آرڈر کے اندر حیدر علی افتخار احمد خوش دل شاہ اس لسٹ کے اندر ہم نے آسف علی کو نہیں رکھا ہے آسف علی کو ہم نے اس لیے نہیں رکھا ہے کیونکہ آسف علی کا جو رول ہوتا ہے وہ از ای فینشر کے رول پر ہوتا ہے نوٹ ای میڈل آرڈر بیٹسمن تو ہم نے انہی بیٹسمن کو شاٹ لسٹ کیا ہے جو میڈل آرڈر آپ کے سنبھالیں گے ورلڈ کپ کے اندر انگلینڈ کی سیریز کے اندر تو ہم دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو شان مسعود کا سٹیٹ پسٹ فال ہم شان مسعود سے شروعات کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں شان مسعود کے سٹیٹس اور نمبر وائز آپ سٹیٹس دیکھتے جائیں گے ہم سب سے پہلے شان مسعود سے شروعات کرتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک سو سترہ میچز کے لئے ہیں میڈل آرڈر میں اور ایک سو پندرہ ان کی اننگ آئی ہے یعنی 115 مرتبہ ان کی بیٹنگ آئی ہے 2996 رنز سکور کیے ہیں with the average of 27.48 and strike rate 126.20 and then ہیدر علی آپ اپنی سکرین پر ہیدر علی کا اس وقت سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے 21 میچز کے لئے 19 مرتبہ ان کی بیٹنگ آئی ہے جس کے اندر 406 رنز سکور کیے ہیں with the average of 23.88 and strike rate 128.48 اس کے بعد آپ اپنی سکرین پر جناب افتخار احمد کا strike rate بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے سٹیٹس آپ کو اس وقت اپنی سکرین پر شو ہو رہے ہوں گے جس کے اندر 24 میچز کے اندر انہوں نے 21 مرتبہ ان کی بیٹنگ آئی ہے 24 میں سے 376 رنز صرف سکور کیے ہیں with the average of 28.92 and strike rate 122.87 و آخر میں جناب آپ کے خوش دل شاہ آ چکے ہیں جنہوں نے 19 میچز کھلے ہیں 18 مرتبہ ان کی بیٹنگ آئی ہے جس کے اندر 246 رنز سکور کیے ہیں with the average of 20.50 and strike rate خاصہ کم strike rate 110.31 تو یہ ہے جی پاکستان ٹیم کے میڈل آرڈر کے بیٹسمن کیا میڈل آرڈر کے بیٹسمن یہاں پر ڈیزرب نہیں کرتے شان مسود and Heather Ali تو یہ تھے تمام کرکیٹر یہی جو وہ سٹیٹس میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس کے اندر آپ دیکھوں گے اگر افتخار احمد کے بات کریں تو یار یہ میڈل آرڈر بیٹسمن کا یہ strike rate ہوتا ہے and then آپ کے 6 سال سے 5 سال سے آپ ایک ہی بیٹسمن کو میڈل آرڈر کے اندر ان آؤٹ ان آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں یہی بیٹسمن ہمارے تو ایسے بیٹسمن Heather Ali کی strike rate دیکھ لیں آپ آپ ان کے انیس میچز انہوں نے کھلے اٹھارا مرتبہ ان کی بیٹنگ آئی ہے اور اس میں چار سو چھے رنز بنائے ہیں اور جس ایننگ میں اس کو ڈراؤپ کیا گیا تھا یعنی ان کے ڈراؤپ ہونے سے پہلے میں ہیدر علی کی اس وقت بات کر رہا ہوں ہیدر علی کو ڈراؤپ ہونے سے پہلے انہوں نے ان کی جو لاشٹ ایننگ ایننگ تھی اس کے اندر انہوں نے تین تیس سکور کیا تھا اور اس سے پہلے والی اننگ میں یعنی سیکنڈ لاشٹ اننگ میں چھتالیس رن سکور کیا تھا اور اس سے پہلے ان کی جو تھرڈ لاشٹ اننگ تھی اس کے اندر انہوں نے پچاسہ مارا تھا تو یہ ہماری سیلیکشن کمیٹی ہے لے تو جا رہے ہیں ہیدر علی کو لیکن آیا کہ سیلیکٹ کرنا ٹیم منجمنٹ کا کام ہے کہ جی پلائنگ آرڈر کے اندر پروپر بیٹس من چاہیے شان مسود کے آپ سٹرائک ریٹ دیکھ لیں شان مسود کے میں نے وہ کیلئر آپ کو بتایا ہے وہ سٹیٹس آپ کو دکھائے ہیں جو اس میں پی ایس ایل کے میچز بھی آگئے ہیں اس کے اندر آپ کے تمام ٹی ٹوینٹیز یعنی آپ ڈومیسٹک کپ ہو گیا ہے جو بھی آپ کے سیٹویشن کے اندر آپ نے جس سیریز جا کر کھلی ہے بائر افتخار احمد کی ہم نے وہ شاٹ لسٹ کیے ہیں سٹیٹس جو انہوں نے ٹی ٹوینٹی پاکستان کے پاکستان سے کھلے ہیں اور شان وہ خوشدل کو آپ دیکھنے یہ سٹرائک ریٹ ہوتا ہے یار ہم بار بار یہی بات کرتے نہیں کہ جی یہ اس طرح کے بیٹس من نہیں ہیں کہ جس کی کوالیٹی ہونے چاہیے نمبر چار اور نمبر پانچ جو بیٹس من ہوتا ہے ان کی کوالیٹی کیا ہونے چاہیے وہ حیدر علی اور شان مسعود ہیں آپ نے جو ہے آپ دیکھیں گے ان چار بیٹس من میں سے آپ نے تین بیٹس من اپنی پلینگ لیون میں لازمی کھلانے ہیں شان مسعود ہوگا یہ لازمی آپ کو کھلانے چاہیے ان کے سٹیٹس آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہیں تو اس کے بعد پاکستان اور کپتان خاص طور پر کن تین پلیئر کو اپنے ٹیم میں جگہ دے پائے گا تو بس یہی تک تیاج کے ہمارے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائیو بھی کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکش ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت